کسانوں کے لیے تاربندی یوزنہ راجستان میں گلوت سرکار کسانوں کو اڑتالیس ہزار روپے تاربندی کے لیے دے رہی ہے اگر آپ کے کھیت کے چار اور تاربندی نہیں ہے تو آپ اپنے کھیت میں تاربندی کروا کر اڑتالیس ہزار روپے سبسیڈی لے سکتے ہیں نمسکار سادیوں ایک بار پھر سے آپ سبھی کا سواگت ہے آپ سبھی دیکھ رہے ہیں جو بلڈ گروہ آجم آپ کو سب سے پہلے بتانے والے ہیں یعنی کی کسانوں کے لیے تاربندی یوزنہ ہے اس یوزنہ کے اندرگات فورم بلکل فری میں برا جاتا ہے آجم آپ کو لائب دکھانے والے ہیں کہ اگر آپ کے کھیت کے چاروں اور تاربندی نہیں ہے تو کھیت کے چاروں اور تاربندی کروانے کے لیے ہم آن لائن فورم کیسے بر سکتے ہیں ساتھی میں اس تاربندی یوزنہ میں فورم برنے کے لیے کن کن ڈاکومنٹ کی ضرورت ہوگی اور کیسے یہ فورم برا جائے گا اس تاربندی یوزنہ کے اندرگات کس طرح سے تاربندی کی جائے گی یہ بھی ہم آپ کو ڈیٹیل سے بتانے والے ہیں اور تاربندی یوزنہ کا فورم اپرو ہونے کے بعد میں جو تاربندے جائیں گے اور تارباننے کے لیے جو پیلر اوپیوگ میں لے جائیں گے ان پیلر کے بیچ کی دوری ہے وہ پندرہ فٹ کی ہوگی یوزنہ کے اندرگت کسان کو چار سو میٹر کی تاربندی دی جاتی ہے ہم آپ کو ڈیٹیل سے بتا دیں گی یہ تاربندی یوزنہ کیا ہے اور اس یوزنہ کے اندرگت کس طرح سے فورم بھرہ جاتا ہے کون کون سے ڈاکومنٹ سہیے تاربندی یوزنہ کے اندرگت اڑتالیس ہزار روپے لینے کے لیے آپ مارے ساتھ سروش اندک بنے رئیے تو یہ دوستو آج کا ویڈیو سرو کرتے ہیں اور آپ سبھی بتا دیں گی راستان سرکار تاربندی یوزنہ کے اندرگت کس طرح سے فورم بھرہ جاتا ہے اور کسانوں کو کیسے اڑتالیس ہزار روپے سبسیڈی دی جاتی ہے اس تاربندی یوزنہ جیسی فوارہ سیٹھ کھیت تلائی ڈکی سنسائی پائپ لائن جل ہوز کرسی ینتر چھاتراؤں کے لیے پروتسان راشی جیسی سرکاری یوزنہوں میں اون لائن فورم آپ گھر بیٹھے بھر سکتے ہیں تو آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ اگر ہمارے کھیت کے چار اور تاربندی نہیں ہے یا پھر تاربندی کے لیے ہم سبسیڈی لینا چاہتے ہیں تو فورم کیسے بھر سکتے ہیں تو ہمیں کلک کر دینا ہے کھیتوں کی تاربندی جیسیم اس پر کلک کریں گے تو اس کے بعد میں دیشا نردیس آ جائیں گے کہ ہمیں کتنے روپے دیے جائیں گے تو ادھکتم 48,000 روپے دیے جائیں گے اور 400 میٹر تک کی تاربندی دی جائیں گے اونلائن فورم بڑھتے سمیں ہمیں آبسک دستاویج آدار کارڈ جن آدار کارڈ جموہ مندی کی نکل جو چھے مہینے سے پرانی نہیں ہونی چاہیے ساتھی بینک کھاتے کا بیبرن بھی کسان کے جن آدار کارڈ میں جھوڑا ہونے چاہیے نیونتم جمین کم سے کم 1.5 ہیکٹر ہونا ضروری ہے 1.5 ہیکٹر سے کم جمین ہے تو دو کسان اس یوجنا کے لیے فورم بڑھ سکتے ہیں یعنی کہ اگر ایک کسان کے پاس 1.5 ہیکٹر زمین نہیں ہے تو دو کسان سموں میں فورم بڑھ سکتے ہیں کم سے کم 1.5 ہیکٹر زمین ہونا ضروری ہے تب ہی اس تاربندی یوجنا کے لیے اونلائن فورم بڑھ سکتے ہیں راجی کی اس تاربندی یوجنا میں اونلائن فورم بننے کے لیے آویدن کرنے کے لیے یہاں کلک کریں اس پر ہمیں کلک کرنا ہے جیسے ہم اس پر کلک کریں گے تو اس طرح سے ہم سے جن آدار نمبر پوچھے جائیں گے اور تاربندی یوجنا کے لیے ہمارا جو پہلا اسٹیپ ہے وہ یہی ہے ہمیں یہاں پر اپنے جن آدار نمبر ٹائپ کرنا ہے سب میٹ کر دینا ہے اس کے بعد میں جن آدار کارڈ میں جتنے بھی صد سے جوڑے ہیں ان سب کی لسٹ آ جائے گی اگر آپ کو ہیلپ ڈیکس نمبر چاہیے تو یہاں پر آپ ہیلپ ڈیکس نمبر دیے گئے ہیں ان پر بھی فون کر کے پتا کر سکتے ہیں اس یوجناوں کے بارے میں جان کر ہی لے سکتے ہیں تو ہمیں جن آدار نمبر ٹائپ کرنا ہے سب میٹ کر دینا ہے اس کے بعد میں جس کسان کے نام سے زمین ہے یعنی جس کا جمعہ بندی میں نام ہے اس کسان کو سلیکٹ کریں گے اوٹی پی بیجائے پر کلک کر دیں گے تو ہم نے جن آدار کارڈ لسٹ کے انصار جس کو بھی سلیکٹ کیا ہے اس کے موبائل نمبر پر اوٹی پی جائے گا اوٹی پی ٹائپ کرنا ہے اوٹی پی ستھیاپیت کریں پر کلک کر دینا ہے اب یہاں پر جو اوٹی پی جا رہے ہیں وہ آدار کارڈ سے جوڑے ہوئے موبائل نمبر پر جا رہے ہیں جیسے ہم ستھیاپیت کریں گے تو اس طرح سے فورم اوپن ہو جائے گا یہاں پر ہمیں ملتے ہیں اس تاربندی یوزنہ کے دیسا نردیس سبیس رنکے کسان اس تاربندی یوزنہ کے لیے فورم بڑھ سکتے ہیں ساتھی آویدک کر سکنے تاربندی یوزنہ میں پورو میں انودان پرابطن نہیں کیا ہوا ہونا چاہیے یعنی کی پہلے سے اس یوزنہ کا لاب نہیں لیا ہوا ہونا چاہیے اگر ایک کسان فورم بڑھ رہے تو اس کے پاس کم سے کم 1.5 ایکٹر جمین ہونا ضروری ہے ادھکتم کتنی بھی جمین ہو لیکن کم سے کم 1.5 ہونا ضروری ہے ساتھی اس تاربندی یوزنہ میں جو جمعہ بندی اپلوڈ کی جائے گی وہ 6 مہینے سے پورانی نہیں ہونی چاہیے 6 مہینے کے اندر ہی پرنٹ کیوئے ہونی چاہیے اور ڈیجٹل سائن والی جمعہ بندی ہونی چاہیے ساتھی اس تاربندی یوزنہ کے اندرگت 48,000 روپے ڈائریکٹ کسان کے کھاتے میں لینے کے لیے جن آدار کارڈ میں جس کسان کا نام ہم نے سلیکٹ کیا ہے اس کے جن آدار کارڈ میں بینک اکاؤنٹ ڈیٹیل جوڑے بھی ہونی چاہیے تاکہ جو 48,000 روپے دیے جائیں گے وہ ڈائریکٹ جن آدار کارڈ سے جوڑے بینک کھاتے میں بھیجے جا سکے ساتھی اس تاربندی یوزنہ کے اندرگت کسی بھی ٹرسٹ سوسائیٹی اسکول کولیز مندیر دھارمک سنسطان آدھی کو اکت یوزنہ اندرگت لاب نہیں دیا جائے گا تاربندی میں کسی پرکار کا ویدیوت کرنٹ بھی پروابیت نہیں کیا جائے گا تو ہمیں کومنٹ کر کے بتائیں کیا آپ اس تاربندی یوزنہ کے لئے فورم بننا چاہتے ہیں کیا آپ 48,000 روپے لینا چاہتے ہیں تو ہم نے یہ سبھی دیسہ نردیس پڑھ لیے ہیں اس کے بعد میں اسے سیلیکٹ کر لینا ہے اور نیکسٹ پر کلک کرنا ہے جیسے ہم نیکسٹ پر کلک کریں گے تو کسان کی ڈیٹیل ایٹومیٹک آ جائے گے اور یہ فورم ہم کیول پانچ منٹ میں بھر سکتے ہیں اگر آپ ایک لگو اور شماعت کر سکیں تو اپنے جن آدار کارڈ کو اپ ڈیٹ کیجئے تاکہ سرکر یوزنہوں کا فائدہ ملنے میں آپ کو آسانی ہو یہاں پر سب سے پہلے دیسٹک ایٹومیٹک آئے گا پانچ منٹ سمیتی ایٹومیٹک آئے گا اس کے بعد میں گرامنٹ سیری سیلیکٹ کر لیں اس کے بعد میں پوچھا گیا ہے کہ آپ یہ فورم بھر رہے ہیں وہ انڈیجوال بھر رہے ہیں یا پھر گروپ میں بھر رہے ہیں یعنی کی ویکتیگت بھر رہے ہیں یا پھر دو کسان مل کر بھر رہے ہیں ہم یہاں پر ویکتیگت سیلیکٹ کر رہے ہیں اس کے بعد میں پن کورڈ نمبر ہے اس کے بعد میں کسان کا پورا ایڈرس ٹائپ کر دینا ہے اس کے بعد میں یہاں پر کسان کا فوٹو رہے گا اپلیکینڈ ڈیٹیل یعنی کی کسان کی ڈیٹیل رہے گے یہاں پر کہاں پر کھیت ہے وہ یہاں پر دکھا دیا جائے گا گرام پنچائت اور گام کا نام اس کے بعد میں یہاں پر کٹیگری دی گئی ہے کسان کی کٹیگری کیا ہے اگر کسان کے پاس دو ہیکٹر سے زیادہ زمین ہے تو اہدر سیلیکٹ کر لیں اس کے بعد میں جماع بندی میں جو کھاتا نمبر ہے وہ ٹائپ کریں گے کسرا نمبر ٹائپ کریں گے اور جماع بندی میں کتنا ایریا ہیکٹر میں زمین دی گئے وہ یہاں پر ٹائپ کریں گے کے بعد میں ہے جو زمین ہے وہ کس کے نام سے ہیں تو یہاں پر سیلپ سیلک کر لیتے ہیں کیونکہ جو جمعہ بندی میں نام دیا گیا ہے وہی فورم بڑھ رہا ہے اس کے بعد میں یہاں پر ہمیں اپنے کھیت کا نقصہ اپلوڈ کرنا ہے اور نقصہ پٹواری کے دوارہ سائن کیا ہوا ہونا چاہیے اس کے بعد میں ہمیں جمعہ بندی اپلوڈ کرنی ہے اور جمعہ بندی دیجٹل سائن والی ہونی چاہیے اور جمعہ بندی چھے مہینے سے زیادہ پرانی نہیں ہونی چاہیے انہیں آدھار کارڈ یا پھر اپلیگیسن فورم یا پھر دو جمعہ بندی ہے تو دو جمعہ بندی یہاں پر ایڈ مور پر کلک کر کے ہم ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد میں یہ ڈیکلیرسن دیا گیا ہے گوشنا دی گیا ہے اس سے رائٹ کا نسان لگا دیں گے سیلکٹ کر لیں گے اور فائنل سیو پر کلک کر دیں گے جیسے ہم فائنل سیو پر کلک کریں گے تو ہمیں ایک اپلیگیسن آئی ڈی دی جائے گی اور اس کے بعد میں ہم ریپورٹ پر کلک کر کے اپنے فورم کا اسٹیٹس سیکھ کر سکتے ہیں تو بہت ہی آسان طریقہ ہے آپ تاربندی یوزنہ کے لیے اس طرح سے فورم بڑھ سکتے ہیں ساتھی اس تاربندی یوزنہ کا اون لائن فورم آپ اپنے نزدیک کسی بھی ایمیتر یا پھر جن سویدہ کے اندر سے بھی بڑھوا سکتے ہیں اگر ہمیں جمع بندی ڈاؤنلوڈ کرنا ہے تو ہم راستان سرکار کا راستوہ منڈل کا اوپیسیل پورٹل سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور نقصہ بھی یہی سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اگر کسی کسان کو ڈیجیٹل سائن والی جمع بندی اگر یہاں سے پرینٹ کرنی ہے تو کیول دس روپے میں ہم اپنی ڈیجیٹل سائن والی جمع بندی پرینٹ کر سکتے ہیں اگر ہم نے پہلے سے فورم بر رکھا ہے یا پھر ابھی ہم نے جو فورم بر ہے اس کا اگر ہمیں اسٹارٹس دیکھنا ہوگی ہمارا فورم اپرو ہوا یا پھر نہیں ہوا فورم میں کسی پرگار کا کوئی اوبجیکشن تو نہیں ہے تو یہاں پر آپ کو ملتا ہے ایک ریپورٹ کا اوپسن اس پر آپ کو کلک کر دینا ہے یہاں پر آپ نے جتنے بھی اس پورٹل سے اونلائن فورم بریں ان سب کی ڈیٹیل مل جائے گی آپ اپنے فورم کا اسٹارٹس یہاں سے چیک کر سکتے ہیں تو دوستو آج ہم نے آپ کو بتایا کہ راجتان میں تاربندی یوزنا کیا ہے اور اس یوزنا کے اندرگت کن کن کسانوں کو تاربندی کے لیے سب سیڈی دی جاتے ہیں کن کسانوں کو اڑتالیس ہزار روپے سب سیڈی دی جاتے ہیں کس طرح سے اونلائن فورم برا جاتا ہے کون کون سے ڈوکومنٹ چاہیے امید آج کی جان کری آپ کو اچھریک ہوگی ملیں گے نیکس ڈی امی جان کر ایک ساتھ آپ سبھی کا دن صبح ہو جائے ہند مند ماترم